حضرت خواجہ مہین الدین چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں سناوں کبھی کہ نہیں سنگی تو ہستے گئے جنت آسمان پر اور وہ دکھاتے جنت کے دروازہ اج میرمہ ہستے ہیں بے وقوف نہ سمجھ تم ایک غریب نواز کی قبر کہتو غریب نواز تو وہ ہیں جو مومن ہی نہیں نبے لاکھ لوگوں کو نبے ہزار کی نبے لاکھ نبے لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے سر فراز کرتے ہیں نعرہ تبیر نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان نعرہ تبیر ہم تقریر کرتے کرتے بوڑھے ہوئے جن یککوں کے یہاں کلمہ نہیں پڑھائے پاؤ وہ مسلمانیں میں ہی دہرے رکھتی تھے کسی کو مسلمان نہیں بنا پائے غریب نواز نے نبے لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا تو جب ایک مومن کی قبر جنت کی کیاری ہے حدیث حریف کی روشنی میں تو غریب نواز کی قبر کیوں نہیں جنت کی کیاری ہوگا ان کا دروازہ کیوں نہیں جنت ہی دروازہ ہوگا مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے وَقَبْرُ الْكَافِرُ اور کافر کی قبر حَفْرَتُمْ مِنْ حَفْرِ النَّارُ سرکار فرماتے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو مومن کی قبر پہ اسی لئے ہم لوگ جاتے ہیں کہ وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے اور مومن کہتے ہی اسے جو اللہ اللہ کے رسول کے محبت میں دنیا سے جائے تو آج الحمدللہ ایک مومنہ کے عصالِ ثواب کے لئے ہم اور آپ آئے ہیں ان کے لئے بھی مغفرت کی دعائیں کرو اور تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کی بخشش کی دعائیں کرو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بڑا مہربان ہے بہت مہربان ہے اللہ ایک آرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے ایمان کی دعوت دی کہا ایمان لے آؤ اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں تو اس آرابی نے کہا آپ رسول ہیں کہاں تو اس نے کہا اگر آپ رسول ہیں نا تو ہماری ایک ہی اکلوتی لڑکی تھی کوئی اولاد نہیں تھی وہ لڑکی ختم ہو گئی آج ایک ہفتہ ہوا میری لڑکی ختم ہو چکی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میری لڑکی کو زندہ کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے اس لئے کہ جو نبی ہوگا وہ موجزہ والا ہوگا اور مجدے کو زندہ کرنا ہے موجزہ ہی ہے حضور فرماتے ہیں چلو حضور اس کے ساتھ گئے اے بچے اے بیٹھ کے ہنسنا یار عجیب آدمی ادھر دیکھو بیٹا بات چیت کرنے کے لئے تمہارے پاس بہت ٹائم بچے گا حضور اس عرابی کے ساتھ اس کی لڑکی کے قبر پہ گئے حضور نے دعا مانگی تو قبر بھٹی اور وہ لڑکی زندہ ہو کر باہر آئی سلام کیا پوچھا کیا یا رسول اللہ قیامت آگئی کہا نہیں ابھی نہیں کہا آنے والی ہے آنے کہا پھر سنا تھا قیامت ہی کے دن ہم زندہ کیے جائیں گے آج ہی مجھے اٹھائے گیا کہا تمہارا باپ تمہارے لئے پریشان ہے تمہیں اختیار ہے چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ گھر جاؤ اور چاہو تو قبر میں رہو تو لڑکی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے ماں باپ ضرور ہیں یہ ہم پر مہربان ہیں لیکن ان سے کئی گناہ مہربان میں نے قبر میں اپنے رب کو پائے میرا رب کئی گناہ مہربان ہے اس لئے میں قبر ہی میں رہنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول نے اجازت دیا وہ لڑکی قبر میں گئی ہے اور قبر مل گئی ہے پتا چلا اللہ تعالی بہت مہربان ہے وہ عربی ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم اور آپ قبروں کے پاتھ جائیں دعائیں کریں اللہ تعالی مہربان ہے اللہ تعالی چاہے تو سمندر کے جھاک کے برابر اگر ہمارے گناہ ہوں پھر بھی اللہ مہربان ہے چاہے تو سب معاف کر دیں چاہے تو سب معاف کر دیں اس لئے کہ وہ غفور الرحیم ہیں بخشنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے اس لئے اپنے ماں باپ کی قبروں پر بھی جائے حدیث پاک میں زور القبورہ قبروں کی زیارت کیا کرو لئنہ تذکر الآخرہ اس لئے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی قبروں پر جاؤ گے تو موت یاد آئے گی اور جب موت یاد آئے گی تو گناہوں سے تم بچو گے اس لئے قبروں پر جانا چاہیے تو قبر پر جاوہ جائے تو کھا کیا جائے کئی سے کھڑے ہوا جائے یہ ہو تو بہت آفت ہے قبر پر جاؤ تو ایسے بان ایسے تھاڑ ہو کہ ایسے تھاڑ ہو کہ کوئی مو بنائے کے تھاڑ ہو ایسے غصہ ہے کہ ایسے تھاڑ ہو بھئی قبر پر جاؤ سرکار پر ماتے قبروں کی دیارت کرو مولانا عبد المصطفیٰ آزمی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں آدم گڑ کے رہنے والے ہیں ایک دفعہ دہلی حضرت نظام الدین اولیاء کی مدار پر حاضر ہوئے ہیں فرماتے ہیں میں ہاتھ باندے کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا تو اسی کے پاس مرکز ہے ان لوگوں کا تو وہ میں سے ایک دھوڑا ہے ہوا ہے تو ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے اب کھڑے تھے مولانا عبد المصطفیٰ آزمی علیہ رحمہ ہاتھ باندے کچھ پڑھ رہے تھے وہ حضرت کو دیکھتا تھا اور اس کا موں چہرہ بدل لاتا ایسا بدلہ جیسے چھوارہ چھوارہ کون میں رہا تھا چکن چکن رہا تھا کہ سکڑا سکڑا رہا تھا اس کا موں چھوارا کی طریقے سے سکڑ رہا تھا مولانا عبد المصطفیٰ آزمی پڑھ رہے تھے جب فاتحہ ختم ہوئی تو حضرت نے فرمایا بھئے کیوں غصہ ہو رہے بھئی تو اس نے کہا مولانا شرک کر رہے ہو اور کہتے ہو غصہ کیوں کر رہے ہو کہا کیا شرک کیا میں نے تو اس نے کہا قبر کے سامنے ہاتھ باندھے ایسے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا تم نے شرک کیا ایک بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے نماز کی مشابہت ہو گئی شرک ہے تو حضرت نے فرمایا تم نے بھی تو شرک کیا ہے تم ہاتھ کھولے کھڑے ہو تم نے بھی تو شرک کیا تو کہا میں نے کیا شرک کیا تو حضرت نے فرمایا نماز میں بھی تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا جاتا تو اس نے کہا نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جاتا کہ چھوڑ کر کھڑا ہوا جاتا حضرت نے فرمایا ہاتھ باندھ کر بھی کھڑا ہوا جاتا ہاتھ چھوڑ کر بھی کھڑا ہوا جاتا کہا ہاتھ کب چھوڑا جاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ قومہ میں ہاتھ چھوڑا جاتا ہے اب وہ قومہ ہی نہیں جانتا اس کی کا کہا تھا تبلیغ کرے چل دیں جنہیں کچھ ہی نہ کہیں قومہ کون چیز ہو کہا جب سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں تو اس وقت تمہارے ہاتھ چھوٹے رہتے ہیں کی بندے رہتے ہیں قومہ میں نمازی کا ہاتھ چھوٹا رہتا ہے تو کہا تم نے بھی نمازی کی طرح ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا تم بھی سرکھی کیے تو کہا وہاں مولانا تب کہ اسے کھڑا ہوا جائے تو حضرت نے فرمایا ہاتھ بانجھ کر کھڑا ہونے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونے یہ بھی سرک یہ بھی نماز کے مشابیت تو کہا کتب کیسے کھڑا ہوا جائے تو حضرت نے فرما ایک طریقہ بچا ہے کہا وہ کیا تو کہا ایک ہاتھ تم اپنے سر پر رکھو ایک ہاتھ کمر پر رکھو یہی ایک طریقہ بچا ہے اور پھر کمر ہلا ہو تو غصہ ہو گئے کہا مولانا کیا بات کر رہے ہو تو کہا بھئی تین ہی دو ہی طریقہ تھے ہاتھ چوڑ کر کھڑا ہوا جائے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جائے ہاتھ باندھنے بھی نماز کے مشابیت ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونے بھی نماز کے مشابیت اور سب شرک آپ بتا رہے ہو تو تیسرا طریقہ یہی بچا ہے ایک ہاتھ سر پر رکھو یہ ہاتھ کمر پر رکھو مٹکو ہی تو غصہ ہو گیا تو ہر چیز کو دیکھو شرک 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 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائیں دیکھو آج انساءل سواب ہے حضرت مولانا عطاون مصطفی صاحب کی والدہ مرہومہ کے اور ملاد کس کی ہو رہی ہے رسول کریم کی کیوں ہو رہی ہے نکاح ہو رہا ہے کسی کا ملاد ہو رہی ہے میرے نبی کی گھر بنا ہے کسی اور کا ملاد ہو رہی ہے میرے نبی کی کیوں آخر مسلمان ہر موقع پر چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو اپنے نبی کی ملاد کیوں کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے نبی اس دن ہم لوگوں کے کام آئیں گے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مسلم شریفی حدیث میں نبی حریرت قال رسول اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں میں قیامت کے دن آدم کی اولادوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن ذرا ایسی کوئی بات ہوگا رہت ہوتی نہیں سبحان اللہ کہہ دیا کرو ہیانا کہی ہو تمہیں گھرے رجائی مہیہ کہی ہو سبحان اللہ جب ملاد ماں نہ کہی ہو تو کہاں کہی ہو تمہیں گھرے اور کوئی جگہ ہے مسجد یا ملاد حضور فرماتے ہیں سید اول دی آدم آئمت کے دن آدم کی اولادوں کا سردار بنوں گا وَلَا فَخْرِ اور اس کا مجھے کوئی فخر نہیں ہے بتاو اب یہ ایک گاؤں کے پردھان ہو جاتے ہیں تو ایک روح آپ کے ٹھکانہ نہیں بولو سرکار تیامت کے دن سارے اولاد آدم کے سردار ہوں گے اور فرماتے وَلَا فَخْرِ اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے یہ ایک مسجد کے اگر متولی ہو جاتے ہیں مسجد کے متولی تو انہوں کے روح آپ دیکھو لئے دی دی آدمی پر ان کے حکومت امام و معزن تو متولی کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم تو متولی ہیں اور سرکار اولاد آدم کے سردار ہوں گے کوئی فخر نہیں مدرسہ کے محتمیم کا دیکھو دی چار مدرس کے مالک ہوئے گے تو انہوں بہو کھلانے بھومت ہیں کہ ہم تو محتمیم ہیں ہم تو پرنسپل ہیں ارے اپنے نبی کی زندگی بھول گے تنی بڑی ہاں کپڑا کوئی پہن لی اس تو وہی پہن ہیں فخر اپنے کا گھوم گھوم دیکھا چلی ہیں رستہ دیکھیں اپنے کا یہاں چاہے گیر جائے کپڑا پہن لیا تو اس پر فخر ایسی ہماری ماں بہنیں ہیں سادی بیامی ہیں گرارہ پہنی ہے گرارہ ہاں تو وہ دوی مہروہ پکڑ کے چلی ہیں تو وہ چلی ہیں اور کونوں نہیں پکڑ رہی ملے تھے تو اپنے بھوتیں پکڑ رہا تھے اب پکڑے چلے تھے اب بتا کوئی پھین جائے وہ گیرے ہیں تو ہتھوہ تو یال لگ ہے تھوٹنک بلہ تو گیری ہی ہے تو تھوٹن رہی جائے ہیں اللہ جانے ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا لباس کی بتاؤ کا پکڑی ہے تب چلی ہے اے میری ماں بہنوں گھمنڈ نہ کرو ناز نہ کرو قرآن کریم اللہ فرماتا وَلَا نِسَا عُمِن نِسَا کوئی عورت کسی عورت کو گیری نگاہ سے نہ دیکھے عَسَائِنْ يَكُنَّ خَيْرَمْ مِنْ هُنَّا ہو سکتا وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گیری نگاہ سے دیکھ رہی ہو گھمنڈ نہ کرو کسی چیز پر حضور فرماتے ہیں نا سید اول دی آدم یوم القیامہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار بنوں گا وَلَا فَخْرِ